بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جس پر مہربان ہے بہت مہربان ہے باروان رکو سورہ بقرہ کا مکمل ہو چکا آج سے تیرہوان رکو کا آغاز ہے اس کی پہلی آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مذہب والا اپنے آپ کو حق بر سمجھتا ہے یہودی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کو مشرق سمجھتے ہیں عیسائی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو مشرق سمجھتے ہیں اور ہندو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دل عملی طور پر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دلائل دے کر اسلام اور مسلمانوں کو برحق بتاتے ہیں علمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کو برحق بتاتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان برحق ہے اور کل قیامت کے دن عملی طور پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں ڈال کر فیصلہ فرما دیں گے کہ کون حق پر تھا اسی کا بیان ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہے یعنی عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے یعنی یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ اور یہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِفْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح وہ لوگ بھی انہی جیسی باتیں کہتے ہیں جن کے پاس سرے سے کوئی علم نہیں ہے یعنی مشرقین اسی طرح کہتے ہیں وہ مشرقین جو سرے سے علم نہیں رکھتے انہی یہودیوں اور عیسائیوں جیسی بات یعنی یہ بھی کہتے ہیں یہ ہندو اور مشرق بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں باقی سب غلط ہیں فَاللَّهُ يَحْقُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان کے درمیان قیامت کے جن فیصلہ کرے گا فِي مَا قَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اس بات کا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہودی اپنی کتاب اور اپنے نبی پر رک گئے حالانکہ انہیں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا قرآن پر ایمان لانا چاہیے تھا عیسائی اپنی کتاب اور اپنے نبی پر رک گئے اور ہندو یہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی پوجہ کرنے لگے تو ہر مذہب والا اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے حالانکہ سب کی توجہ الگ ہے قبلہ الگ ہے عقائد الگ ہے تو سب کی منزل ایک کیسے ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو عقائد اور جو قبلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبلہ رکھو اور یہ عقائد رکھو اور یہ عمال کرو تب ہم تک پہنچو گے تو اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جو لوگ اپنی طرف سے قبلہ بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے تعلیمات اعمال کر رہے ہیں وہ کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر ہمیشہ باقی رکھے اعمال پر باقی رکھے اسلام کی تعلیمات پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے سبحانہ اللہ و بحمدہ سبحانہ اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو اليک سبحانہ ربک رب العزت و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانہ اللہ و بحمدہ